اسلام علیکم ناظرین ایک بہت ہی خوشخبری عمران خان کی گرفتاری کو سپریم کورٹ نے کل ادم قرار دے دیا ہے اور عمران خان کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے عمران خان کو سپریم کورٹ میں ایک گھنٹے میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے اور عمران خان کی ہائی کورٹ اسلام علیکم پاکستان سے گرفتاری کو کل ادم قرار دیتے ہوئے فوری طور پر عمران خان کو سپریم کورٹ میں پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے ناظرین ایک بار پھر میں آپ کو یہ خوشخبری سناتا چلوں کہ عمران خان کی گرفتاری کو کل ادم قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے ناظرین فوری طور پر عمران خان کو رہا کیا جائے چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر اطابندیال نے عمران خان کی رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کو کل ادم قرار دیتے ہوئے فوری ایک گھنٹے کے اندر سپریم کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے ناظرین یہ ایک بہت ہی خوشخبری کی بات ہے پورے پاکستان میں جو ہے سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا جو ہے توفان اٹھا ہوا تھا عوام جو ہے عوام میں غصہ غصے کی لہر جو ہے پیدا ہو چکی تھی اور بہت جو ہے پاکستان میں ایک نا خوشگوار جو ہے معاملات ہو رہے تھے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو دیکھتے ہوئے تو چیف جسٹس آف پاکستان نے بہت ہی اچھا فیصلہ دیا ہے اور عوام کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور پاکستان کی مسالمیت اور امن و امان قائم رکھتے ہوئے چیف جسٹس نے عمران خان کی گرفتاری کو کل ادم قرار دے دیا ہے